بسم اللہ الرحمن الرحیم کی حوالے سے وہ کون کون سی کتابیں ہیں جن کو پڑھنی پڑھیں گی کون کون سی ٹاپکس ہیں جن کو وہ پڑھیں گے تو اس لحاظ سے دو چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں کہ ہمیں پتا ہو کہ یہ انگلیش کا سیلیبس کیا ہے تو انگلیش کے سیلیبس میں وہ سپیسیفک چیزیں ہوتی ہیں جو ہم نے پڑھنی ہوتی ہیں ایک اس میں بک ون ہے اور بک ون کے اندر جائے وہ شورٹ سٹوریز ہوں گی جو کہ پندرہ کے قریب ہیں اور اس طرح ایک بک 3 ہے جس میں دو چیزیں شامل ہوں گی ایک پلے ہوگا اور دوسرا پویمز پلے جو ہیں وہ تین ہوں گے اور جو پویمز ہیں وہ بیس کے قریب ہیں یعنی بیس پویمز کو ہم پڑھیں گے اور تین جو ہے وہ پلے پڑھیں گے اب آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ اس میں وہ بک 2 کہاں چلے گی تو بک 2 جو ہے وہ ہم انشاءاللہ سیکنڈ یر میں پڑھیں گے تو فرسٹ یر کے اندر ہمارے پاس دو کتابیں ہوں گی ایک بک 1 اور دوسری بک 3 بک 1 میں کیا ہوگا جی شورٹ سٹوریز ہوں گی اور ہمینی شورٹ سٹوریز ہوں گی اور ہمینی شورٹ سٹوریز ہوں گی there are 15 شورٹ سٹوریز that we will read رگارڈنگ بک 3 as far as بک 3 is concerned بک 3 کمپریز 2 پورشن one is allocated for plays and other one is for the poems ہم plays تین plays پڑھیں گے اور بیس سو ہے وہ poems پڑھیں گے ان چیزوں کی بنیاد کے اوپر شورٹ سٹوریز کے اوپر اور plays کے اوپر جو ہمارا paper pattern establish کیا گیا ہے وہ 100 number کا paper ہوگا جس میں ایک subjective part ہوتا ہے جیسے کہ سبھی جانتے ہیں اور دوسرا portion جو ہے وہ objective ہوگا subjective 80 marks کا ہوگا اور جو objective ہے یہ 20 marks کا ہوگا ہم بات کرتے ہیں پہلے subjective کی subjective میں جو 80 marks ہیں وہ کون کونسی چیزیں ہیں جو ہم نے پڑھنے ہوں گی بس بہت بہت simple ہے بہت آسان ہے ہم اگر اس میں بھی subjective کو اس نے دو جنہوں پر تقسیم کر دیا ایک اس نے کہا جی کہ section 1 ہوگا اور دوسرا section 2 ہوگا جو section 1 ہے اس میں question 2 سے start کرے گا question 2 سے start کرے گا اور question 1 جو ہے وہ objective کا ہوگا جو بعد میں ڈسس کرتے ہیں question 2 جو ہے وہ book 1 سے ہوگا یہ والی book 1 سے اور اس میں short stories میں سے وہ question اٹھائے گا اور وہ 6 question جو ہے وہ کرے گا 6 questions آپ سے 8 question دے گا 6 کرنے ہوں گے تو یہ 12 marks کا جو ہے وہ question ہم اس کو attempt کریں گے اور یہ کیسے question کو answer دیا جا سکتا ہے اس کی techniques ہیں وہ ذریعہ بات اگر آپ book پڑھیں گے تو آپ اس کی جو content سے پوچھا ہوگا وہ بھی ہم answer کر سکتے ہیں ایک دو اور techniques ہیں جو میں آپ کو انشاءاللہ fill with the passive time ہم discuss کریں گے 12 marks اس کے ہیں یہ 12 کے 12 marks آسانی سے بھی یہ جا سکتے ہیں اگر آپ نے جو پوچھا گیا ہے وہ ہی answer دیا ہے اس میں کوئی grammatical mistake نہیں ہے تو آپ 12 کے 12 marks اس میں حاصل کر سکتے ہیں question number 3 جو ہے یہ آپ کا book 3 سے ہوگا اور یہ place سے related ہوگا اور اس کے اندر 5 question آپ کو attempt کرنے ہوں گے اور again ہمارے پاس کتنے marks بنیں گے جی 10 marks اس کے بن جائیں گے اس میں بھی جو پوچھا گیا ہے وہ ہی ہم نے answer دیا اور اس میں کوئی grammar mistake نہیں تھی کوئی spelling mistake نہیں تھی تو ہمیں 10 number پورے کے پورے award یا وہ کیا جا سکتے ہیں چوتھا question جو ہے وہ بھی book 3 میں سے ہوگا اور book 3 میں سے اس time poems میں سے question ہوگا اور صرف ہمیں 4 question جس میں attempt کرنے ہیں اور یہ ہمارے پاس 8 marks اس کے بن جائیں گے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنے marks بنتے ہیں یہ آپ کے 12 10 22 اور یہ 30 marks کا یہ آپ کا section 1 بن جاتا ہے 30 marks تو section 1 30 marks ہے اس میں 30 out of 30 لے جا سکتا ہے بغیر کسی mistake ہے آپ سے جو پوچھا گیا ہے آپ نے اس کو 3 lines کے اندر 4 lines کے اندر آپ نے اس کو answer کر دیا کوئی spelling mistake نہیں تھی کوئی grammar mistake نہیں تھی تو 30 marks آپ کے پورے ہو گئے تو we can get it very easily ہم اس کو بڑی آسانی سے 30 marks اس میں سے جو ہے وہ لے سکتے ہیں question number 5 جو ہے یہ یا تو وہ letter لکھنے کو کہے گا یا ہمیں کہے گا جی آپ اس میں application لکھتے ہیں اب بچے پڑے question کرتے ہیں دبے گے نہیں کہ سر بتائیں letter بھی ہے اور application بھی ہے تو letter لکھیں یا application لکھیں آپ کوئی بھی لکھ لیں آپ کو 10 میں سے جس کے allocated marks ہیں اس میں آپ کو maximum 9 marks ملتے ہیں you can get it very easily 9 marks کو لینے کے لیے کچھ techniques ہیں چاہے آپ letter کو لکھ رہے ہیں چاہے آپ application کو لکھ رہے ہیں آپ نے اس کا format ٹھیک لکھا آپ نے اس کے requirement کو پورا کیا آپ نے کوئی spelling mistake نہیں کی تو آپ اچھا اس کے علاوہ دیکھیں یہ letter application آپ metric میں بھی کر رہے ہیں آپ نے metric میں بھی letter لکھا metric میں بھی آپ نے application لکھی چیزیں آپ یہ ساری بچپن سے کرتے آ رہے ہیں تو کیا ایسا لکھیں گے آپ اس کے اندر کے آپ کے 9 marks آ رہے ہیں obviously pattern is almost same وہ same pattern ہے جو آپ نے metric میں پڑھا اس میں آپ کو تین چیزوں کو آپ کو جو انا وہ استعمال کرنا یعنی آپ نے enhance کرنا number one اس کی جو paragraphing ہے وہ تین paragraph لکھیں گے آپ 910 کے اندر آپ ایک paragraph یا دیڑھ دو لکھتے تھے اس میں کم از کم اپنے تین paragraph لکھنے application کے اندر کم از کم دو paragraph لکھنے اس کے جو language ہے refine ہوگی اس کی language phrases بڑی اچھی ہوں گی اس کی vocabulary بہت اچھی ہوگی اس میں جو ہے وہ to the point relevant specific vocabulary ہے جو آپ کو with the passive time جو آپ سیکھیں گے اس میں کون سی use ہو سکتی ہے اب جہاں تک question آگیا کہ letter کریں یا application تو اس میں ایک psychological difference ہے بس وہ یہ ہے کہ application جو ہے وہ ایک ہی پیج کے پر آ جاتی ہے letter تھوڑا سا ایک پیج سے دوسرے پیج تک tilt کر جاتا ہے ڈیڑھ سفے تک چلا جاتا ہے تو application کہ اس کو join کریں گے ٹھیک ہے next question number 6 جو ہے وہ ہوگا moral stories کا اور moral stories again اس کے لئے ہمارے 10 numbers نے allocate کی ہیں اور maximum اس میں 9 numbers حاصل کر سکتے ہیں moral story میں کون کون سی mistakes کرتے ہیں بچے میں آپ کو یہ بات دیں بھی details سے بتا دوں گا ذریبات ہم پورا سال اس کو discuss کریں گے مزے کی بات یہ ہے کہ difference یہ ہوگا کہ آپ کو دیکھنا ہے کہ title کیا ہوتا ہے اس کا introductory part کون سے ہوتا اس کا middle part کون سے ہوتا اس کے end پارٹ کیا ہوتا ہے اس میں characterization کیا ہوتی ہے اس کی setting کیا ہوتی ہے اور اس کے بعد اس کا moral conclusion ہے وہ آپ نے ایک ہی moral conclusion دینا ہے میں آپ کو with the passive time جب ہم یہ بقیادہ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ صرف 10 moral stories لکھاؤں گا انہی میں سے پچھلے 40 سالوں کے اندر وہ 10 stories 10 title بنتے ہیں جس کے اندر جنہ وہ 10 20 moral مورل extract کر لیتا تو اگر آپ نے 10 بھی چھوڑے صرف آپ پانچ stories کو اچھی دست تیار کر لیں اس کا pattern یاد کر لیں اس کا style دیکھ لیں آپ کو کوئی بھی story پوچھے آپ اس کو سوال کر ستے ہیں یہ گارنٹی ذری بات میں آپ کو دوں گا question number 7 کے 3 پارٹ پہلا ریفرنس کانٹیکس ہے بک 3 میں چند لائنیں دے گا اور کہے گا لائنوں کو ریفرنس کانٹیکس اس کے 5 مارک ہوں گے اور اس میں آج سے ایک سال پہلے تک پچھلے سال جو مارک چینج ہوئی ہے وہ صرف چار مارک سے تھے اب اس کو پانچ کے پانچ نمبر پورے دینا شکر کر دی انہیں تو اس میں آپ کو کیسے کرنا ہے آپ نے بتانا ہے کہ یہ جو لائنز دیوی ہیں جو سٹینزے میں سے جو ورسز دیوی ہیں وہ ورسز سپین کروں گا کہ یہ کس انداز سے ہم ریفرن کانٹیکس کی زیلی کر سکتے ہیں یہ لازمی طور پر آپ کو پوئیمز کا یاد کرنا ہے کہ پوئیمز جو بیس ہیں اس کے نام کون سے ہیں جو ایک ہی پوئیمز لکھی ہیں وہ تین دین پوئیمز کے اندر آئی ہیں پنکچویشن بک ون میں جو شورٹ سٹوریز ہیں ان میں سے وہ دو تین لائن یں آپ دے دے گا اور آپ کہے گا کہ جو چیزیں مس ہیں پنکچویشن کے لحاظ سے فیل آپ کر دیں یہ بھی پانچ مارکس کا ہوگا اور یہ سیمپل یہ ہم نے نا میٹرک میں آپ لوگوں نے سائن آف ایکسلمیشن کہا سے نکلے ہوتے ہیں تو یہ بچوں کو بڑی پرابلم آتی ہے لیکن میں آپ کو سف پانچ ٹیپس دوں گا آپ پانچ ٹیسٹ ہوں گے لٹمس ٹیسٹ ہوں گے جیسے کمیسٹری سامنے ٹیسٹ ہوں گے پانچ آپ نے سنٹینس سامنے رکھنا اور دیکھنا اچھ یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں ہیں یہ چیزیں آپ چیک کرتے جائیں گے تین باتوں کے اندر آپ کی پانچ وشن کمپلیٹ ہو جائے گی یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر دکھاؤں گا یہ کتنا سیمپل ہے تو یہ کوئی بھی آدمی کر سکتا ہے آپ کوئی بھی ہیں کہیں سے آپ نے کیا کیا بھی میٹرک میں پڑھے ہو اس میں لیکن تھوڑا سی رینج زیادہ ہو جائے گی اس میں لفظ جو ورڈ ہیں وہ زیادہ آ جائیں گے تو جو پیرا ورڈ ہوتے ہیں وہ homonyms ہوتے homophones ہوتے homonyme ہوتے homonyme homophones homograph ہوتے تو یہ سیم ہوتے جیسے میں right کا word use کرتا ہوں right w r t b r r g h t right b to right pronunciation same to pronunciation same but meaning different is we week we e week week we a pair of words جو ہم سب ہی لوگ جان رہے ہوتے ہیں جیسے ہم بہت سی ورڈ ہوتے جو there جیسے word there t he y a positive r یہ کیسے solve کریں گے بہت simple technique آپ مزہ آئے گا solve کرنے پیور of words بہت مزدار ہیں اور یہ جو past میں بار بار آرہ ہوتے انہی گھم پڑھیں گے اور انشاءاللہ آپ اس کو یہ 5 نمبر آسانی کے سال 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 پورے اس کے پر translation ہے جی translation book one کے اندر سے جو short stories ہم پڑھیں گے پندرہ جو lessons ہیں ان میں سے کوئی ایک paragraph اٹھائے گا دو لینے اٹھا سکتا ہے چار لینے پانچ کتنا بھی اور اس کو کہے گا translate into اردو اس کو آپ اردو لینگویج میں translate کر دیں یہ مارکس دیتا ہے اگر آپ تھوڑی سی چیزوں کو فالو کریں ٹیکنیکل صرف آپ اچھی طرح بک وان بک تری کو پڑھ لیں صرف پڑھ لیں کچھ سکیلز ہیں وہ سیکھ لیں میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ آپ سکیل فول ہوں ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہوا ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ ظلم کیا کہ دس سالوں تک ہم نے بچوں کو لکھ نہ نہیں سکھایا ہم نے بچوں کو پڑھ نہ نہیں سکھایا ہم نے ان کو سے وٹا لگانا سکھایا اور وہ بھی غلط طرح چیزوں کو پروڈیوش نہیں پا رہے ہیں تو وٹ آئی بسیکلی ویل دو پتہ چلے گی اب لکھا کیا ہے اور پھر اس لکھے کو اردو زبان میں بھی اس کو ٹرانسلیٹ کرنے اب گویا یہ ٹرانسلیشن دو زبانوں کا ٹیسٹ ہے ایک انگلیش کا انگلیش میں دو چیزوں کا ٹیسٹ ہے کہ وہ جو فریز ہیں اس کا کیا مطلب ہے جب ورڈز سیپرٹ آتے تو میننگ چینج ہوتا جب فریز میں آتے تو اس کا سم ورڈ میننگ ایڈیو میٹک چینج ہو جاتا ایڈیو میٹک میننگ اور لٹرل میننگ کیا ہوتے آپ پتہ ہونا چاہیے پھر اگر آپ پتہ ہیں تو پھر جب آپ اردو لکھنے میں آتے ہو تو بچوں کیا مستیق ہوتی ہیں ان کی ملا ٹھیک نہیں ہوتی ہے ان کی رائٹنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے ان کو لکھنا نہیں آرہا تو ہجے نہیں بن رہے آرہے ہوتے تو یہاں پہ بچے بہت زیادہ مارک ساپنے کٹواتے ہیں یہاں پہ تین چیزیں انشور کر لیں کہ آپ نے جو انگلیس سے اردو ٹرانسٹیٹ کیا وہ ٹھیک ہے آپ نے اس کی جو ہجے کی ہیں وہ بلکل ٹھیک ہیں اور اپنے رائٹنگ بڑی چی ہے آپ کو کوئی تیرہ نمبر سے روگ نہیں سکتا آپ آپ 13 even 14 maximum آپ نے عدبی عدوی اور ایڈو ایڈو ٹرانسٹیشن کی لیٹریچر اور بڑی خوبصورت اس کے اندر اور اس کی رائٹنگ بھی بہت اچھی میرے انگلیس کے اندر 98 مارکس ہے اس کا مطلب یہ کہ اس میکسیمم مارکس لیں ہیں تو یہ انشاءاللہ چیزیں آپ سیکھیں گے تو ہمارا ٹارگر 77 مارکس یہاں لینے کا ہے 20 مارکس 20 کے hair was disheveled hair hair was disheveled اب hair ہے تو اس کے ساتھ ہم was کا word use کریں کیونکہ hair singular کے طور پہ لیا جاتا hair was disheveled وہ کیا کرے گا کہ ایک underline کرے گا ایک word کے نیچے disheveled کے نیچے اور کہے گا کہ نیچے چار option دے گا اور آپ سے پوچھے گا کہ بتائیں چار option میں سے کون سی option اس کا meaning disheveled کا ہے تو بتاؤ کہ untidy اس کا meaning ہوگا untidy بھی ہو سکتا ہے اس کا مطلب unkempt بھی ہو سکتا ہے اور بکھرے وے بال massive بھی اس کے meaning ہو سکتا ہے تو اس کا meaning آتا ہے تو آپ اس کے چاروں option کے اندر جانے جا کے پہنچ سکتے ہیں اس طرح کہ مسٹر سٹیورد was appalled shocked started تو اس کا مطلب surprised ہوگا تو یعنی یہ synonym based question ہوں گے ایسے 10 question ہوں گے اگر آپ کو یہ synonym آتے ہیں تو 10 کے 10 پورے نمبر آپ سوال کر سکتے اس طرح سے ایک mc q's question آتا ہے کہ mr bitring wanted to build اگر یہ question ہو mr bitring wanted to build want again اس کے نیچے وہ چار option دے گا چار option آپ کو دے گا اچھا اب یہ question ہے his hair والا سنم سارے book one book three اکٹھے آئیں گے تو جب یہ book پڑی ہوگی تو یہ میں example لکھوں گا تو یہ وقت سے پہلے ہوگا کہ آپ یہ words کہاں سے آرہی ہیں بلکل یہ سے آرہی ہم نے جب book one اچھی طرح پڑی ہوگی سٹوری ہم نے پڑی ہوگی تو یہ فور سواز بنانا چاہ رہا تھا راکٹ بنانا چاہ رہا تھا زیاری بات اس قرآن سے جو راکٹ ہے وہ راکٹ جو بلڈ کرنا چاہ رہا تھا تاکہ واپس زمین پہ چلا جائے تو یہ mcqs based question اب ہمارا رہ گیا forms of the verbs forms of verse یہ آپ بچپن جب سے آپ نے انگلیش لینگویج پڑی ہے آپ کا تعلق جو ہے وہ verbs کے ساتھ ہوگا اور forms کے ساتھ ہوگا میں آپ سے ایک چھوٹا سوال کرتا ہوں کتنے بچے آپ میں سے موجود ہیں جو جانتے ہیں کہ verbs کی forms کتنے ہوتی ہیں یہ ایک ایک ایسا question ہے آپ سب لوگ کہیں گے verb کی forms کا مطلب کی ہوتا ہے کہ اگر کوئی word verb ہے for example میں نے یہاں پہ ایک word لکھا اور یہ ایک verb ہے ہمیں کیسے پچھے لگے یہ verb کیونکہ اس کندر movement ہوتی ہے ہر وہ word جس کندر movement پائی جاتی ہے اس کو verb کہتے ہیں action ہوتا fail ہوتا تو اس word کو جو verb ہے کتنی forms میں چینج کر سکتا ہوں آپ کہیں کہ تین سر کوئی کہ چار کوئی کہے کسی کو پتہ ہی نہیں ہو تو کوئی بھی verb ہوتا ہے اس کو maximum six form میں change کیا جا سکتا سکتا سرپرائز رہوں گے six forms یا five forms تو five یا six ایک clarify کرنے کے لیے سپرٹ کرنے کے لیے میں اس کو six form میں سمجھ ہوں آسان ہو جاتا تو یہ verb کی six forms ہیں یہ کیسے چلتی ہیں اور کس کو کس انداز میں یوز کرنا ہے یہ چھوٹا سا بڑی کنسپچول کوسٹن ہے اگر آپ کو یہ کوسٹن سمجھ لگ گیا آپ کو سارے ٹینسز آ جائیں گے میں بیٹ آپ کو انگریزی ساری آ جائیں اور انگریزی دو طرح بہت مزدار چیز اب میں اگلے لیکچر کے اندر یہ ورپس کو ڈیٹیل سے سمجھ ہوں یہ کیسے ہوتے ہیں آپ کو ٹینسز سمجھ لگ دیں گے ایک سیکنڈ کے اندر آپ ہران ہو گے کہ ٹینسز کتنے آسان تھے اب یہ کیسے کوسٹن آتا اس سمپل کوسٹن بنتا آپ خود دیکھئے گا کہ یہ کیسے بنے گا کوسٹن فارم دور کوسٹن یہ بنتا ہے کہ he ڈیش a letter yesterday اب نیچے چار آپ کو دیں ایک آپ شن یہ ہو رائٹ is writing wrote will write آپ کو مزی کی پابت ہوں he writes a letter بھی ٹھیک ہے he is writing بھی ٹھیک ہے he wrote a letter بھی ٹھیک ہے he will write a letter b ٹھیک سارے option ٹھیک بن رہے ہیں لیکن اس میں ایک ایس word ہے جس کو ہم yesterday کہتے ہیں اگر یہ sentence میں yesterday نہ لکھا ہوتا ہی ڈیش letter سارے ٹھیک تھے لیکن اس میں ایک time word ہمیں مارکر بتایا ہے نشان نہیں بتا دی کہ یار yesterday لگا ہو ہے نا تو اس کا مطلب کہ former verb کون سی آنی چاہیے former verb جائے وہ second آنی چاہیے اور کوئی بھی نہیں آئے گی yesterday کے ویسے ہم نے wrote answer کریں یہ techniques آپ کو صرف آدھے گھنٹے کے اندر آپ ساری بتا دوں کہ کون سا word آئے گا تو کون سی tense ہو گا کون سی forms of verbs ہوں گی تو سال کر لیں کیسے ہم اس کے اندر short answer question پڑھ لیں گے اس کے translation ہم اس کی کر لیں گے ساتھ ہم اس کے synonyms پڑھ رہے ہوں گے اس میں forms of verbs بھی ہو رہی ہوگی اور اس کے اندر punctuation بھی ہو رہی ہوگی تو ہم button button کا lesson تو پڑھیں گے لیکن اس کے دیکھیں کتنی چیزیں آپ کی پیپر کی کور ہو رہی ہیں اور جتنے جتنے میں آپ کو ایک اور کام کروں گا میں آپ بتاؤں سیکھ سکتے ہم اگلے لیکچر کے اندر سب سے پہلے شروع کریں گے جتنے اچھے وربز آ رہے ہوں گے جتنے وربز کی فارمیشن آ رہی ہوں گے تینس آ رہے ہوں گے اتنی اچھی ہماری ٹرانسلیشن ہو رہی ہو رہی اتنی اچھا مورل سٹوڈی لکھ اچھا لیٹر لکھ رہے ہوں گے اور اتنی اچھا ہم شورٹ کویسٹن کر رہے ہوں گے ٹھیک اچھا آلہ see you next thank you very much take care